اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فور این فوڈیس فورٹی ٹو آج کی ریسیپی ہے تکہ بریانی بابی کی بریانی بھی اس کو کہتے ہیں جو کہ ٹو سٹیپس میں بنے گی پہلے کریں گے گوش کی مرینیشن اور اس کے بعد رائش تیار کریں گے اس کے ساتھ ہم دنیب دینے کی چٹنی اور انڈی کی چٹنی کو مکس کر کے بہت ہی مزیدار ایک سوس بناتے ہیں جو اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے چلے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مرینیشن کرنا چاہر ٹیپ ایک دو ٹیپل سپون پھر کے ٹکام سالے کے ڈالوں گی اور ایک ٹیپل سپون گارلک پاورڈر آپ اس میں جو ہے کٹا ہوا لسن وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاورڈر ہے تو پاورڈر ڈال دیں ایک ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنا ہس پہ ضرور ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر دیا ہے اس کے اندر میں نے مولنے ستکہ لیا ہے بیو کا آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں بیو یا مٹن دونوں ایک لیمون اس کے اندر اچھی طرح سے سکر دیا ہے اگر آپ کے پاس لیمون نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ سرکے کے دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے فریج میں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تین چار گھنٹے کے بعد میں نے اس کے اندر دو تین ٹیپل سپون اوئل کے ڈالے ہیں اوئل زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم اس میں اوئل نہیں چاہی دو تین ٹیپل سپون صرف اور اس میں سارا بی فیٹ کر دیں گے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس میں میں نے تقریباً دو گلاس پانی ڈالوں گی جو کہ پندرہ میٹ پریشر چلنے کے لیے کافی ہوگا اگر آپ نے پریشر پر نہیں بنانا تو آپ اس کو سلو فلیم پر کوک کر سکتے ہیں تاکہ یہ گل جائے اچھی طرح سے یہ پندرہ میٹ میں نے اس کا پریشر چلا لی ہے پندرہ میٹ کے بعد کھولا اس میں تھوڑا سا پانی ہے اب اس کو ٹرائے کر لوں گی یہ دیکھیں تقریباً آدھ کلو چاول ہیں میں ان کو سوک کر کے رکھ لوں گی چاولوں کی تیاری کے لیے میں نے ایک کپ آئیل لیا ہے اور ساتھ میں نے اس میں پیاز ڈال دیا ہے ایک پیاز بڑا میں نے کٹا ہے اور وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے تڑکہ بڑھانا ہے اس کا اس کا تڑکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور سپائسی بنتا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی دارچینی اور ایک بڑی الائچی ڈال دیا ہے ایک جائفل اور ایک جروتری اس کو لے کے اچھی طرح سے پیس لینا ہے پیسکیس کا پورڈر منا ہم نے ایک دو کوئلے لیا ہے اس کو چولے کپر جلنے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ جب تک یہ پانی خوشک ہوتا ہے کوئلے جل کے اچھی طرح سے تیار ہو جائیں پیاز بھی ریڈ ہو رہے ہیں اس میں میں نے ایک ڈیبل سپون جنجر پیسٹ ڈال ہے اس میں گالک نہیں ڈالا میں نے صرف جنجر پیسٹ ڈال ہے اگر آپ کے پاس سبس مرچیں ہیں تو وہ ڈالیں آپ سپائسی کرنے کے لیے میرے پاس اس وقت موجود نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پل ویڈیو کو پلیز ایڈ تک پورا دیکھا کریں میں ویڈیو شورٹ بناتی ہوں تاکہ آپ سارے چیزیں آسانی سے دیکھ سکیں جائفل جلوہ طریقہ پارڈر جو ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس کے بریانی کے اندر بہت اچھی خوش بہائی گی اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا یہ آپ نے ضرور ڈال ہے اسی کے ساتھ اس کا چینج آئے گا اب میں نے اس کے اندر نمک ڈال ہے نمک آپ اپنے چاولوں کے مطابق اور اس پر ضرورت ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اور بتا ہے اس کے لئے میں نے کہا چاولوں کے مطبق پانی ڈال ہے اس میں حریمیر چاہ نہیں ہی ڈال دی اس لئے میں نے چلی فانکس ڈال دی ہے آپ دونوں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو سپائیسی پسند دیں یہ دیکھیں میں نے جھوڑا سا گرم سا لیٹ کیا ہے یہ گوشت کا پانی خشک ہو گیا ہے اب میں اس میں اس میں پیاز ڈالوں گی تھوڑے سے بڑے بڑے کاٹے ہوئے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اس میں ساتھ شملہ میرچائج کرنا چاہتے ہیں تو قائل لیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ اپشنل چیزیں ہیں اب یہ میکوئلہ ایک چھوٹی سی سٹیل کی بریڈ میں رکھ کے اس کے اندر اس کو دوان دینے کے لیے ڈال کے اس کو ڈپ کے رکھ دوں گی ہمارے تکے تھیار ہیں آپ چاول تھیار ہوں گے تو پھر ہم اس کو دم لگائیں گے یہ دونوں چیزوں کو سموک کرنا لازمی ہے کیونکہ تکہ بریہ نہیں ہے سموک کے بغیر اس کا ٹیسٹ نہیں آتا میں نے اپنے چاولوں کے مطابق اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے تقریبا میں نے ڈائی گلاس پانی ڈالا ہے اب اس میں چاول ڈالوں گی چاول میں نے سوپ کر کے رکھے ہوئے تھے اس سالے چاول ایڈ کر کے اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے چاولوں کی تیاری بہت آسان ہے اس کی لیکن بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ دقریبا 75% یہ کک تھے تو میں نے اس میں دو ٹی بسپون سرکا اور کلر ایڈ کر دیا ہے اور یہ میں نے اس میں دھنیا ایڈ کیا ہے آپ دھنیا بدینہ دونوں ایڈ کر سکتے ہیں اب ان پر اس سارا تکہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور کوئلے کا دم لگائیں گے دوبارہ سے تاکہ چاولوں کے اندر بھی اس میں ساری فشبو جو ہے کوئلے کی شامل ہو جائے دیکھیں میں نے اس کے اندر دو تین کترے اول کے ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے بابی کے بریانی جو ہے ہماری ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپ پسند آئے تو پیلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ